امران نے یہ بتایا کہ رپورٹ کا ٹائم تین ہفتے کا دیا گیا تھا چونکہ آج دو ماہ اور تین دن گزر چکے اسے کی پیچھے تھی ہو سکتا ہے ستیلی ماں کا ہاتھ ہو ہو سکتا ہے کسی بہنوئی کا ہاتھ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قصور دلہ دلہن مرڈر کیس دلہ دلہن پہلی رات دو سے ڈائی گھنٹوں کے بعد جو ہے نا وہ موت کے کھاٹ اتار دیے گئے وجہ کیا بنی کہ ایک جرنیٹر تھا جو اندر کمرے میں رکھا گیا تھا لائٹ کی وجہ سے اس کے اندر سے گیس جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اور دونوں کا سانس بند ہو جاتا ہے اور ڈائی بجے سے ساڑھے چار کے درمیان یہ واقع ہو جاتا ہے صبح دیکھتے ہیں ساڑھے چار بجے تو دونوں کی جو ڈائیڈ بوڈیاں وہ لاکے سین میں رکھ دی جاتی ہیں چھے فٹ کا دلہ شرافت اور ساڑھے پانچ سے تقریباً فائیو ایٹ تک فائیو نائن تک جو دلہن کی ہائٹ تھی بلکل صحت من تاندر استوانہ بائیس سال کا لڑکا اور سترہ سال کی لڑکی جو دو گھنٹوں کے اندر اندر آج تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس کیس کا اگلا رخ کیا ہوگا فوری طور پر ہسپیٹل لے جایا گیا پوسٹ مارٹم بھی نہ کروایا گیا کیونکہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کی موت کیسے ہوئی ہے سنیا کو ان کی بہنیں گلے سے لگا کر ہسپیٹل تک لے کے گئی ہیں اور گلے سے لگا کر واپس دیکھ کے آئیں جب انہوں نے بتا دیا کہ یہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے دلے کے والدین اور دلہن کے والدین آپس میں رشتہ دار ہیں سنیا جو ہے وہ شرافت کی پھپو کی بیٹی ہے اور وہ اس کے مامو کا بیٹا ہے پیش مار ویڈیوز بنی بعد میں دلہن کے بائی کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہے سب بہنیں سب لوگ اس کے اگینسٹ ہو گئے وہ اکیلا ہی عمران اپنی بہن کو انصاف دلوانے کے لیے جنگ لڑتا رہا اس نے انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ میری بہن اور بہنوئی کے ساتھ اس رات ضرور کچھ ہوا ہے کمرے میں کوئی نہ کوئی تو گیا ہے کسی نے کچھ ان کے ساتھ کیا ہے کسی نے زہر پلا دیا ہے یا دم گوٹ کر ان کی جان لیں گئی ہے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہوا ہے دلے کے والد نے جیسے ہی دونوں ہسپیٹل سے ڈیٹ کلیر کر کے گھر لے کے آتے ہیں فوری طور پہ ان کو ایک بجے دوران دوران تفن کر دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تفاہن آدھی آ جائے گا اور تھوڑے دنوں بعد دافتیں کی جاتی ہیں دلے کے والد کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کا جوان اکلوتا بیٹا اس دنیا میں نیرا چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی شرافت علی سے پیسے تھے اس کی وجہ سے اس کی جان لی گئی ہے اس کی وجہ کیا بنی آخر امران نے سٹیپ لیا سارے اس کے ریلیٹیو جو تھے اس کے اگینسٹ ہو گئے امران کے اس سٹیپ لینے پر اس کی بہنوں کو بھی آخر خوش آیا کہ نہیں ہماری بہن کے ساتھ کچھ ہوا ہے امران کے ساتھ مل گئی بے شمار انہوں نے انٹرویوز دیئے قبر کشائی کا مطالبہ کر دیا گیا بل آخر وہ دن آ گیا جس دن دلہن کی قبر کشائی کا ٹائم دے دیا گیا کیونکہ دلہے کے گھر والے ویلنگ نہیں تھے کہ ان کے بیٹے کی بھی قبر کشائی کی جائے اس لئے دلہن جو ہے اس کے بھائی اور اس کی بہنوں نے یہ سٹیپ لیا وہ اس میں سکسیسفل ہوئے آخر کار کیس میڈیا کے اوپر ہائپ پہ تھا اور سٹریٹ کو یہ سٹیپ لینا پڑا انہوں نے کہا کہ واقعی اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس رات کو چھوائے موت کی وجہ معلوم کرنی چاہیے فوری طور پہ قبر کشائی ہونی چاہیے قبر کشائی تھی لیکن نہ ہو سکی ٹوئنٹی سکس کو ڈیٹ دی گئی نہ ہو سکی بل آخر ایک ویک کا اور ٹائم دیا گیا ایک ہفتہ گزرا چار طریقوں قبر کشائی ہو گئی جب دلہن کو دلے کہ ساتھ ہی قبر تھی دلہن کے بھائی نے اپنے بھائی اپنے دوست جیسے بھائی کے ساتھ مل کر باہر نکالا اور اس نے بتایا کہ اس کے بال بھی ویسے ہی گیلے تھے اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی سات گاؤں اکٹھے ہو گئے وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ہوگا پرفیومز مگوائے گئے کہ سلیپیں جب ہڑتی ہیں خدا نہ خاص تھا کیا معاملات ہوتے ہیں کہیں کسی کی طبیعت نہ خراب ہو جائے لیکن ایک بھی پرفیوم کی ضرورت نہیں پڑی جیسے ہی وہ قبر میں تھی اس کا وزن کچھ کم ہو چکا تھا کیونکہ چار ماہ اور دس دن گزر چکے تھے اور اس کے ہاتھوں پہ مہندی ویسے کی ویسے تھی ڈیڈ باڈی اس کی بلکل خراب نہیں ہوئی تھی بلکل قبر تھنڈی تھی تھنڈی ہوایاں آ رہی تھی وہ خوشبو سات گاؤں کے جو لوگ آئے تو انہوں نے محسوس کی وہاں پہ دنیا کٹھی ہو گئی ڈاکٹروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے سٹریٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے ان کو باہر نکالا گیا اس کی باڈی کے چودہ پیسز لیے گئے کہ اس کا ڈی ای نی رپورٹ لی جائے گی کہ آخر اس رات اس کمرے میں کیا ہوا تھا دروازہ اندر سے لوگ کیوں نہیں تھا دلہ دلندے پہلی رات کے دلہ دلندے دروازہ لوگ کیوں نہیں کیا گیا جیسے دروازے کو ہاتھ لگا ہے دروازہ کھل کیسے گیا لوگوں کے دماغ میں ابھی تک یہ سوال ہیں کوسچن مارک ہے بہت بڑا کہ ابھی تک وجہ معلوم نہیں بلاخر ڈی ای نی کی رپورٹ کا جو ہے سارا ساز و سمان اس کے پیسز تیار کیے گئے اور ایک باکس میں بند کر کے لے گئے تاکہ پتہ چل کہ وجہ گیا تین ہفتوں کا رپورٹ کا ٹائم دے دیا گیا کہ تین تھری ویکس کے بعد آفٹر تھری ویکس آپ ڈی ای نی کی رپورٹ لے جائیے گا اور اس میں سب پتہ چل جائے گا کہ اس رات یہ قدرتی موت سے دونوں اس دنیا سے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ایک شہزادی نہیں کئی شہزادی ہیں پھر اس دنیا سے چلے جائیں پوچھا ہے کہ رپورٹ آنی تھی تین ہفتے کے بعد کتنے دن ہو گئے ہیں رپورٹ کیوں نہیں آئی عمران نے یہ بتایا کہ رپورٹ کا ٹائم تین ہفتے کا دیا گیا تھا چونکہ آج دو ماہ اور تین دن گزر چکے ہیں میں چار چکر لگا چکا ہوں ابھی تک رپورٹ مجھے نہیں دی گئی جب بھی میں جاتا ہوں مجھے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی کیا اس میں کوئی شامل ہے کیا ان کی موت کی وجہ کوئی جانتا ہے کیا کوئی شامل تھا کیا کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی رپورٹ ٹھیک آئے میں نے کہا بھائی پھر کیا ہوگا اس نے کہا باجی میں ویٹ کروں گا اس کے بعد پھر میں کوئی اور سٹیپ لوں گا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی رپورٹ چاہیے چاہے وہ قدرتی موت سے اس دنیا سے گئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے میرے بہنوئی کے ساتھ بھی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے بہنوئی کی بھی قبر جو ہے وہ کوئی شاہی کرواتا لیکن وہ چونکہ قانونن نہیں اس کو اجازت تھی اس نے اپنی بہن سنیا کی قبر کوئی شاہی کروائی ہے آج دو ماہ تین دن گزر گئے ہیں عمران بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ آپ کی بہن کی ریپورٹ آئے گی میبھی اس میں ایسا کچھ نہ ہو میبھی ان کا دم گھٹنے سے ہی موت ہوئی ہو میبھی جرنیٹر کی وجہ ہو میبھی ان کے ساتھ کچھ ہوا ہو میبھی اس کے پیسے کی پیچھے تھی ہو سکتا ہے ستیلی ماں کا ہاتھ ہو ہو سکتا ہے کسی بہنوئی کا ہاتھ ہو ہو سکتا ہے اس کے سگے باپ کا ہاتھ ہو کیونکہ جب وہ پیسے سمیٹ رہے تھے نہیں دی جا رہی عمران کو کیونکہ وہ غریب ہے اور اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ غریب کو انصاف نہیں ملتا ایڈی ہیں رگڑتے رگڑتے وہ مر جاتا ہے اس کو انصاف نہیں دیا جاتا اور امیروں کا ایک ٹمی گم ہو جائے ٹونی گم ہو جائے اس کو ڈوننے میں پوری فورسز لگا دی جاتی ہے بہرحال رپورٹ تو آئے گی دو ماہ تین جن تو گزر چکے ہیں کب آئے گی اور موت کی وجہ کیا ہوگی یہ سب معلوم ہو جائے گا کیا عمران کو جو ہے وہ کامیابی ملے گی اپنی بہن سنیا کو انصاف دلوانے کی کی شرافت اور سنیا کی موت کا محمد حل ہو جائے گا فردر رپورٹ کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد جو بھی چیزیں سامنے آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کمنٹس بوکس کے اندر آپ کی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا کہ آپ اس کے اگینسٹ ہیں یا اس کے حق میں thank you so much اللہ حافظ